خبر شامل کریں گے سابق صدر پرویز مشرف کا خصوصی عدالت کے فیصلے پر رد عمل خصوصی عدالت کا فیصلہ ٹی وی پر سنا سابق صدر پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ ایسے فیصلے کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی خصوصی عدالت کا ایسا فیصلہ پہلی بار سنا ہے جس میں ملزم کناہی بکیل کو دفاع کی اجازت دی گئی تحقیقاتی کمیٹی کو بیان دینے کی پیشکش کو بھی مسترد کر دیا گیا پرویز مشرف نے کہا کہ کیس میں قانون کی بالدستی کا خیال نہیں رکھا گیا میرے خلاف کیس صرف کچھ لوگوں کی ذاتی عداوت سے سنا گیا انہوں نے کہا کہ اس کیس میں صرف ایک فرد کو ٹارگٹ کیا گیا خصوصی عدالت کے فیصلے کو مشکو کہتا ہوں سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کے خلاف پھانسی کی سزا کا فیصلہ آنے پر اب انہوں نے رد عمل دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ میں نے ٹی وی پر سنا خصوصی عدالت کا فیصلہ جو آیا ہے اس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ایسا فیصلہ پہلی بار سنا ہے جس میں ملزم کو نہ ہی وکیل کو دفاع کی اجازت دی گئی ان کا یہ کہنا تھا کہ تحقیقاتی کمیٹی کو بیان دینے کی پیشکش جو کی گئی اسے بھی مسترد کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ کیس میں قانون کی بالدستی کا خیال نہیں رکھا گیا اور میرے خلاف کیس صرف کچھ لوگوں کی ذاتی عداوت سے سنا گیا جس میں فرد واحد کو ٹارگٹ کیا گیا انہوں نے کہا کہ خصوصی عدالت کے اس فیصلے کو مشکو کہتا ہوں سابق صدر پرویز مشرف نے اپنے خلاف آنے والے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ میں نے ٹی وی پر سنا تھا اور ایسے فیصلے کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خلاف جو سپیشل کوٹ نے آرٹیکل سکس کیس کے اوپر فیصلہ سنایا وہ میں نے ٹیلی ویژن پر پہلی دفعہ میں نے سنا یہ فیصلے ایسے فیصلے کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی کہ نہ تو ڈیفینڈنٹ کو نہ اس کے وکیل کو اجازت ملے ہو کہ وہ اپنی دفعہ میں بات کر سکے یہاں تک کہ میں نے یہ تک کہا تھا کہ اگر سپیشل کمیشن کوئی ہو اس کو میں سٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہوں وہ ادھر آ جائیں میری سٹیٹمنٹ لے لیں اس کو بھی نظر انداز کیا گیا میں اس فیصلے کو مشکوک اس لیے کہتا ہوں کہ قانون کی بالدستی کو اس کیس کی سنوائی میں شروع سے لے کر آخر تک خیال نہیں رکھا گیا بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ آئین کے مطابق کانسٹیٹوشن کے مطابق اس کیس کو سننا ضروری نہیں ہے لیکن یہ کیس صرف کچھ لوگوں کی میرے خلاف ذاتی اداول کی وجہ سے اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا اور سنا گیا اور یہ ایک فرد واحد کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا جو اونچے عوضوں پہ فائز ہیں اور اپنے عوضے کی غلط استعمال کرتے ہیں قانون کا مایوز کن استعمال فرد واحد کن نشانہ بنانا اور واقعات کا اپنی منشاہ کے مطابق جناو کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں میں پاکستانی عدلیہ کا بہت احترام کرتا ہوں چیف جسٹس گھوسا نے جب خود کہا کہ وہ قانون کی بالدستی میں یقین رکھتے ہیں اور ہر شخص قانون میں کے سامنے برابر ہوگا اس میں میں بھی یقین رکھتا ہوں لیکن میرے خیال میں چیف جسٹس گھوسا نے اپنا ارادہ اور اپنے عظائم خود ہی عوام کے سامنے یہ کہہ کر ظاہر کر دیا کہ میں نے اس مقدمے کے جلد فیصلے کو یقین بنایا کیسے وہ جج جنہوں نے میرے سے میرے زمانے میں اپنے لئے فبائد اٹھائے ہوں میرے ہی خلاف ججمنٹ دے سکتے ہیں میں پاکستانی عوام اور پاکستانی آرنڈ فورسز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پاکستان کے لئے میری خدمات کو یاد رکھا یہ میرے لئے سب سے بڑا تملہ ہے اور میں اسے اپنے قبر میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا میں اپنا اگلا لائے عمل اپنے قانونی ٹیم اپنے قانونی ٹیم کے سے مشابرت کے بعد فیصلہ کروں گا اور مجھے پاکستانی عدلیہ اور اعتماد ہے کہ وہ انصاف دیں گے اور قانون کی بالدستی کو مدد نظر رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تھا یہ آپ نے سنا ان کا کہنا تھا کہ میں قانون کی بالدستی چاہتا ہوں اور اب بھی انصاف کی امید ہے عدالتوں سے ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام اور مسلح فاج کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری خدمات کو سراہا اور یہی میرے لئے سب سے بڑا تمگا ہے